اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کر کے دکھلائے ہیں اپنوں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کر کے دکھلائے ہیں جس وقت مکہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن گئے آپ باشاہ بن گئے آپ کی سرداری سارے عالم میں چھا گئی اس وقت اللہ کے نبی فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو پتا ہے مہمان نوازی آپ نے کس کی قبول کی آپ نے امہانی کی مہمان نوازی قبول کی وہ بچے سوال کر رہے ہیں کہ امہ جان آج مامو جان آئے ہوئے ہیں اب تو مامو جان بہت بڑے ہو گئے ہیں کبھی ایسا موقع تھا کہ مامو جان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور آج مامو جان سارے مدینہ کے بادشاہ ہیں مکہ بھی فتح ہو چکا ہے اور قیسر و قسرہ کی طرف حدود روانہ ہو چکے ہیں تو کیا آج مامو جان ہم قریب ہیں اس لئے ہماری خیریت پوچھنے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر کے چل کر گئے آج تمہارے پاس فورویلر آ جاتی ہے تو بڑے پہر زمین پر نہیں ٹکتے ارے کس بات کی اکڑ ہے تمہارے اندر اپنے وجود پر غور کرو اس قطرے سے پیدا کیے گئے ہو جو قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو انسان اس کو دھوئے بغیر چین کا سانس نہیں لیتا اس پر بڑا گھمند ہے اس پر تم پراؤڈ فیل کرتے ہو اس لئے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھو اتنا وقت نہیں کہ میں صیرت بیان کروں وقت مدعین کیا گیا ہے اس لئے اشارے کروں گا اور آپ ان اشاروں کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے گا میں صرف اشارے کروں گا اس لئے میرے بھائیوں اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نظام کو کھول کر کے سب کے سامنے بیان کر دیا ہے اور آج کی میڈیا پر مچ جائیے آج کی نیوز پر مچ جائیے یہ تجاری میڈیا ہیں یہ فریبی میڈیا ہیں یہ دھوکے باز میڈیا ہیں آج کا میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہو یہ پرنٹ میڈیا ہو سب تجل سے کام لیتے ہیں رات کو دن کہتے ہیں دن کو رات کہتے ہیں زمین کو آسمان کہتے ہیں آسمان کو زمین کہتے ہیں شیطان کو فرشتہ گئتے ہیں فرشتے کو شیطان کہتے ہیں یہ تجاری میڈیا ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی انسان نہیں جو زیرو ہیں ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اسلامیک تیررشت کے نام تو فروغ کیا جا رہا ہے اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی دیہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ وہ ان تجالی فطروں کا سامنا کر سکیں ان تجالی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل دے رکھے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ضرورت ہے تو تو کوئی بات نہیں لیکن ان کی نگرانی بھی کرو دیکھو وہ کیا خورا بات کر رہے ہیں شکلیں بگاڑ لیں ہیں ان لوگوں نے گندی فلم میں دیکھ کر کے گندلے ٹریجر پڑھ پڑھ کے گندی میگزین دیکھ دیکھ کر کے میرے بھائیوں ان کی فکر کرو یہ نوجوان ہیں یہ نوجوان نسلے ہیں یہ ملت کا سرمایہ ہیں یہ اسلام کا سرمایہ ہیں اللہ کی قسم اگر یہ بگڑ گئے تو کل خدا کا میدان ہوگا تمہارا گریبان ہوگا تم جب پوچھا جائے گا کہ اسلام کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تم نے کیا کھلوار کیا کیسا بھتہ مزاق کیا اس کو برباد کر دیا یہ مستقبل کے لوشلوش راق ہیں ان کی فکر کرو یہ پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ میڈیا آج کے زمانے میں کیسا کردار ادا کر رہا ہے جو جتنا بڑا مکار ہے جو جتنا بڑا شیطان ہے اس کو سب سے بڑا فرشتہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اس کو سب سے بڑا بزرگ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی لئے میں نے کہا یہ دجالی میڈیا ہے دجل میں یہ نہیں ہوتا کہ حق کو ختم کر دیا جائے حق کو دبایا جاتا ہے حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے حق کو زلیل کیا جاتا ہے بی بی ڈی بیٹ پر بیٹنے والے آج کل کے مولا پھکاؤں ملہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کس نے ان کو اجازت دے دی وہاں جا کر کے ہمارے جو اسکالر سے ہیں ہمارے جو علماء ہیں جو پڑھے لی کے لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں بلا دے ٹی وی ڈی بیٹ پر جو جواب دے سکتے ہیں جو ان کے دات گھٹے کر سکتے ہیں جو اسلام کی صحیح ترجمالی کر سکتے ہیں اگر دم ہے اگر حمد ہے تو ان علماء کو ٹی وی ڈی بیٹ پر بٹھا کر کے دکھلاو کم نے قرائے کے ٹٹووں کو بٹھا کر کے رکھا ہے اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ حالی میں پردے کا مسئلہ چل رہا تھا تب ایک علم بیٹھا ہوا تھا جو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ علم تھا اس سے بار بار وہ اینکل سوال کر رہی کہ مولانا صاحب قرآن میں بتا یہ کہاں پر پردے کی آیت ہے وہ مردود قرآن میں پردے کی آیت نہیں بتا سکا وہ کیسا علم ہے وہ کیسا تیندار ہے وہ کیسا اسلامی کی سکالر ہے اگر اسلامی کی سکالر کو دیکھنا ہے تو آج کل کے ان علماء کو اٹھاؤ اسلام کا دفع کر رہے ہیں اسلام کی نشر و اشاد کے کام کر رہے ہیں جنہوں نے ایتھیٹس کے داٹھ داٹھتے کر رکھے ہیں جنہوں نے اگنوشٹکس کے داٹھ داٹھتے کر رکھے ہیں میرے بھائیوں ان کو کبھی نہیں بلایا جاتا کیونکہ پتہ ہے اگر بلا لیا گیا تو ہماری پول کھل جائے گی ہم بے نقاب ہو جائیں گے اس لئے ایسے ہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کے سامنے ان کی پول لکھولے بلکہ ان کا یہ سیکولر کا جو فردہ ہے وہ ان کے چہلوں کو ڈھاکے رکھیں ان کا سیکولر کا نقاب نہ ادھرنے پائے اس پوری دنیا میں عالمی لیول پر جو سب سے زیادہ ظلم اسیدف کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطین ہو عراق ہو ایران ہو برما ہو گزہ ہو کہاں کہاں کیا کیا ننگا ناچ نہیں ناچا جا رہا لیکن الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت کر دے اسلام کی طرف دہشت کر دی کی سوئی موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی کیوں نہیں کہتا یوکرین کی دھچیاں اڑانے والے ظالموں کو عباشوں کو باتلوں کو پکیتوں کو گنڈوں کو بدماشوں کو کوئی کیوں نہیں کہتا آج میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دل کی تختیوں پر یہ بات لکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا دہشت کر سب سے بڑا گنڈا سب سے بڑا عباش سب سے بڑا بدماش مگر کوئی ملک ہے تو امریکہ اور اسرائیل ہے اسے کیوں نہیں پیش کیا جاتا ڈرتے ہیں ہر جگہ کی حکومت ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کچھ بولا ہم نے امریکہ کے خلاف کچھ بولا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو ہیرو شیما اور ناغہ ساکھی کا ہوا تھا نیوکلیائی بم آزمائے گئے تھے جاپان کی سرزمین کو تحس نحس کر دیا گیا تھا ڈرت کے مارے کوئی حق تساط نہیں دیتا کوئی انصاب تساط نہیں دیتا لیکن میرے بھائیوں آپ مسلمان ہیں ڈرنا نہیں دبنا نہیں بچکچانا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ نظام دیا ہے جس نظام کی آز ساری دنیا بھوکی ہے اگر اس نظام کا تعارف کروانے کے لیے اس گاؤں سے چند ٹولیا نکل گئی تو اللہ کی قسم لوگ ان کا استقبال کریں گے لوگ ان کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلا دیں گے لوگ ان کے سامنے پھولوں کو نچھاور کر دیں گے اور یہی ہوا تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو محبت بالقاسم کا استقبال ہوا محمود قصنوی کو بلایا گیا یہ اتحاس بدلا جا رہا ہے میرے پاس موقع نہیں ورنہ ہر چیز کی تفصیل آپ کو بتاتا محمود قصنوی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انگزیب عالم کی رحمت اللہ علیہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے محمود غوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سارے مسلم بادشاہوں نے ہندوستان کو وہ کچھ دیا ہے آج تک کوئی بھی بادشاہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا ایک رتی برابر بھی دے سکے لیکن انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تعارف کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین کو عمل کے لیے انصاف کے لیے عدل کے لیے فتح کیا تھا اس لیے لوگوں نے ان کی حفاظت تبھی وعدہ کیا ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی اور ان کا استقبال بھی کیا گیا اس سرزمین پر کیسے کیسے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں کس کس طرح سے انہوں نے اسلام کا تعارف کروایا ہے اور آج جھوٹ بولا جا رہا ہے اس میڈیا کے ذریعے سے تو تجالی میڈیا ہے ان پھوکوں کو اور ننگوں کو نہیں دکھایا جاتا ملٹی اسٹوریز بلڈگوں کے چرچے میڈیا پر بیٹھ کر کرنے والے غدار اور شیطان ان ملٹی اسٹوریز بلڈگوں کا تذکرہ کرتے ہیں امبانی کا نام لیتے ہیں اور آڈانی کا نام لیتے ہیں ان پلینرز کا تذکرہ کرتے ہیں ان پلینرز کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن وہ غریب جو جھوپڑ پٹی پر رہنے والے ہیں وہ ظلم و زیادتی جس نے ہندوستان کو آج اس حالت میں پہنچایا ہے کہ آج غیر ملکوں میں ہم مو دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں ہندوستان شرمہ رہا ہے بیدیشیوں کا سامنا نہیں کر رہا ہے اتنا ظلم یہاں پر پھیلائی گیا اتنی بدماشی یہاں پر پھیلائی گئی معبلین جنگ یہاں پر ہوتی ہے مذہب کے نام پر مارا یہاں پہ جاتا ہے اور لوگوں کو پریشان یہاں پہ کیا جاتا ہے ہریسمنٹ کے کیس یہاں ہے آج جو صدا لگا رہے ہیں وومن رائٹس کی چلڈرین رائٹس کی مانو تاکی وہ سب سے بڑے تحشت کرتے ہیں سب سے بڑے ظالم ہیں سب سے بڑے درچال ہیں سب سے بڑے فتنہ پرور ہیں اور اسلام جو امن و شانتی کا مذہب ہے امن و سلامتی کا مذہب ہے اس کا دوسرا نام ہی ہے شانتی اس کا مطلب ہی ہے سرینڈر ٹو دی ویل آف گارڈ اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میرے بھائیوں جھوٹ زیادہ دن تک نہیں ٹکتا جھوٹ زیادہ دن تک نہیں چلتا اس لئے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ان کو اسلام کی دفاع کی خاطر کھڑا کریے ان کو ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پائلٹ بنائیے آلیب بھی بنائیے کوئی بھی بنائیے کچھ بھی بنائیے لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان بنائیے آج ہمارے اندر جو کمی ہے بہت سے پائلٹس بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں علماء بھی ہیں بہت سے لوگ ہیں کوئی بھی ہو سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس سے بھی پہلے اس کا انسان ہونا ضروری ہے کیونکہ مذہب اور دھر میں انسان پر لاغو ہوتا ہے ہائیوان پر لاغو نہیں ہوتا اس لئے سب سے پہلے انسان بنو سب سے پہلے مسلمان بنو اور جب مسلمان بنو گے تو یہ تیبات ہے اگر میں اللہ کی قسم کھالو تو حالش نہیں ہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان بنائے گا تو سو فیصد وہ اسلام والا بن جائے گا سو فیصد وہ انسانیت کا پروردہ بن جائے گا سو فیصد وہ انسانیت کو پروغ دینے والا بن جائے گا کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہے انسانیت سب سے زیادہ پرزور طریقے پر اس نے انسانیت کی حمایت کی ہے وہ مذہب اسلام ہے اس کو مت کہا کریے بہت سے لوگ جوش میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں شرکیہ لفظ ہیں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے قرآن پانچہ ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دھرم ہے اللہ کے نزدیک에 اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے اسلام گان کھول کر سنیجئے کبھی زبان پر یہ لفظ نہ آنے پائے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ پرزور طریقے پر انسانیت کا حمایتی ہے انسانیت کا ترجمان ہے انسانیت کو آگے بڑھاوا دینے والا ہے لیکن سب سے بڑا مذہبی انسانیت نہیں ہو سکتا کیسے مذہب ہو سکتا ہے دین اس کو کہتے ہیں جس کے اندل زندگی گزارنے کا نظام دیا گیا ہو انسانیت کا دین سے تعلق نہیں کیونکہ انسانیت کریکٹر کے تعلق سے آنے والی چیز ہے کریکٹر کبھی دین نہیں ہوتا ان چاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا جو کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے کیریکٹر کو دین بتاتے ہیں دین کیریکٹر کو سکھاتا ہے کیریکٹر دین کو نہیں سکھاتا اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس لئے مذہبِ اسلام سب سے بڑا انسانیت نواز مذہب ہے میں نے جو آیت علاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسانیت کی ترجمانی کرتے ہوئے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ اعلان کیا تھا اس معاشرے میں جس معاشرے میں بڑا بڑا سمجھا جاتا تھا جس معاشرے میں چھوٹوں کی کوئی اوقات نہیں تھی چھوٹوں کا کوئی شٹیٹس نہیں تھا چھوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی غلاموں پر ظلم ہوتا تھا عورتوں پر ظلم ہوتا تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا غلاموں پر کوڑے پرسائے جاتے تھے مزدوروں کو تنچھلہ سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کل کے بہت آج کل کے شیطان اور آج کل کے یہ خبیش کہتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے میں سنانا چاہتا ہوں تو قرآن کی یہ آیت اللہ کی نبی نے فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرِم وَأُنْتَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَقْرَمَكُم مِّن ذَكْرِم وَأُنْتَا اِنَّا اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الناس سے مقاتب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الناس کو سلام کر رہے ہیں او مانوتا او مینکائن او ہیومن بین او مینکائن آؤ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ایک اسٹری اور ایک پرش پیدا کیا ایک مین سے ایک بومن سے پیدا کیا ہے کوئی اوچ نیچ نہیں کوئی چھوچ چھات نہیں سم میں برابری کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ سب سے زیادہ برطر سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ فضیلت کا حامل سب سے زیادہ سپریم اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو اللہ کے نبی نے یہ انسانیت کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی ہی فرما رہے ہیں الرحمون یرحمہم الرحمان ارحم من فی الارد یرحمكم من فی السما رحم رحمان رحم وہ ان لوگوں پر کرتا ہے جو زمین پر رہنے والوں پر رحم کرتے ہیں اللہ کے نبی ہی فرماتے ہیں اسائی علی الارمالتی والمسکیر کل قوئی من لذی لا یفتر وکل سوئی من لذی لا یفتر یہ ہیں اسلام کی تعلیمات میرے بھائیوں میں مجبور ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت پہلی وحی نازل کی گئی اللہ کے نبی ڈر گئے گھبرا گئے کیونکہ وحی سے پہلا سابقہ تھا اللہ کے نبی اممہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراے ہوئے ہیں اممہ خدیجہ پوستی ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا کیوں آپ اتنا پریشان حال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دم نکلنے والا ہے تو اممی خدیجہ کیا کہتی ہیں اس بات کو سنیے اور اممی خدیجہ کے اس بیان کو سنیے ان ٹکیتوں کو اور ان ٹاکووں کو خاص طرح سے میں یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں جو آج اسلام پر شکش نگاہ سے دیکھتے ہیں اسلام پر الزامات اممہ آئیشہ کے کاریکٹر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان ٹکیتوں کو اممہ خدیجہ کے یہ پیغام اس بخص کا ہے جس بقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے نبی بنانے کے بعد تو نور العلیٰ نور آپ کے اخلاق ہو گئے تھے نبوت سے قبل کے اخلاق بیان کر رہی ہیں اممہ خدیجہ جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلی جان جانے کے قریب ہے تو اممہ خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کل لا واللہ لا یخجیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتقسب المعدود وتعین على نوائی بالحق ہرگز ہرگز نہیں اے میرے سردار ایسا ہوئی نہیں سکتا میں اس بات تو مانی نہیں سکتی آپ کی جان آخر اللہ تبارک وطالعہ کیوں کر لے گا آپ تو وہ ہیں جو مزدوروں کا موجھ ہنٹا کرتے ہیں آپ تو وہ ہیں جو پریشان حالوں کے پریشانیاں دور کرتے ہیں آپ تو وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی ذمداری لے رکھی ہے آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کے سر پر چھایا کرتے ہیں سایا کرتے ہیں آپ کی جان بھلا اللہ تبارک وطالعہ کیسے لے سکتا ہے آپ کو حلا کیسے کر سکتا ہے یہ اس وقت کے اخلاق ہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے اللہ کے نبی ہی ہے جنہوں نے بلال کو انصاب دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جنہوں نے کفر کے گھٹا ٹوپ تاریکی میں روشن کی شائرہ جلائی تھی روشن کی شائرہ کو روشن کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور اسلام ہی ہے اس نے عورتوں کو زندگی عطا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو آخری وقت میں بھی کمزور طبقات کو نہیں بولتے آپ بھی اس طرح مرگ پر ہیں اور فرما رہے ہیں میری امت کے لوگوں میرا یہ آخری پیغام سن لو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحدوں کا خیال لکھنا ان پر ظلمت کرنا ارے کون کون کی تاریفیں کون کون سے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو سناؤں یہ راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی بلکہ یہ زندگی چھوٹی پڑ جائے گی آپ تو وہ ہیں جنہوں نے جانوروں کو انصاب دلایا اٹھا کے دیکھو دلائل نبوہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاب کے پیغامات سفہات پر بکھرے پڑے ہیں اوٹوں کو آپ نے انصاب دلایا بیٹیوں کو آپ نے انصاب دیایا درختوں کو آپ نے انصاب دلایا کس کس جانور کو آپ نے انصاب دلایا جو شخصیت جو ذات جانوروں کے لئے رحمت اللہ العالمین بندر کے آئی ہو وہ بھلا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ اس مذہب کا اور اس دین کا پیغمبر انسانوں پر ظلم کر سکتا ہے انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے یہ مردود ہیں ان کی زبانیں کٹ کے گریں گی انہیں کوڑ کا مرض ہوگا جو آج اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا جھونڈ بولنا چاہتے ہو بولو امہل ہم روائدہ اللہ کا اعلان ہے دیل دی جا رہی ہے لیکن یہ بھی سن لو جہاں اللہ نے یہ کہا ہے انہا بتشہ ربی کا لشتی میرے پروردگار کی پکڑ بہت سہت ہے جس دن پکڑ آئے گی تو فیراؤن جیسا حشر تمہارا ہوگا نمرود جیسا حشر تمہارا ہوگا شداد جیسا حشر تمہارا ہوگا اس لئے میرے بھائیوں ان ظالموں کے چکر میں مت پڑیئے ان ظاپروں کے چکر میں مت پڑیئے ان ٹکیتوں اور بدماشوں کے چکر میں مت پڑیئے بلکہ آپ اسلام پر آ جائیئے آپ اصلی مسلمان بن جائیئے اگر آپ مسلمان بن جائیں گے تو کسی کے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا سچائی کبھی نہ کبھی اُبھرگر کے سامنے آتی ہے اور ظالم ہمیشہ اٹھنے کے لئے ہوتا ہے ظلم بھی ہمیشہ اٹھنے کے لئے ہوتا ہے آپ اسلام والے بنیئے آپ مسلمان بنیئے